ہی گائز ویلکم ٹو می چینل تو دوستوں اگر آپ کے پاس ریال می ایکس تری سوپر زوم ہے تو آپ کے لئے یہاں پر ایک گوڈ نیوز ہے ریال می ایکس تری سوپر زوم کے لئے ریال می وائی 3.2 کی جو ارلی ایکسس کے اپلیکیشن ہے وہ اوپن ہو چکی ہے تو اگر آپ بھی اس کو انسٹال کر کے ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کیسے اس ویڈیو میں سکتے ہیں تو آپ کو کن پرابلمس کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے ساتھ ہی بات کریں گے اس کے سٹیبل اپ ڈیٹ کے پارے میں بھی اس کا سٹیبل اپ ڈیٹ جو ہے وہ کب تک آپ کو دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے تو گائز ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلی گائز ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سبسکرائب میں اس کی پروسس دیکھ لیتے ہیں کیسے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو گائز ارلی ایکسس کے لئے آپ کو اپلائی کرنے کے لئے اپنے فون کی سیٹنگز میں جانا ہے وہاں پر آپ کو جا کے ساوٹر اپ ڈیٹ والے پیج میں جانا ہے یہاں پر جو پر رائٹ سائیڈ میں آپ کو سیٹنگز کا ایکن دیکھئے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے ٹریل ورزن پر یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ارلی ایکسس لکھا ہو دکھائی دے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن نوٹیس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا آپ چاہے تو اس پورے اپلیکیشن نوٹیس کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پورا دیکھنے کے لئے ملے گا اور نیچے یہاں پر جو اپلائی ناؤ کا ایک بٹن ہے جو کہ کوئی سیکنڈ بار یہاں پر اینیبل ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی اینیبل ہو گیا ہے سمپلی اس کو اپلائی ناؤ پر آپ کو کلک کرنا ہے پھر یہاں پر آپ سے ایک انفرمیشن پوچھی جائے گی یا تو آپ یہاں پر اپنا موبائل نمبر ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ ایمیل آئی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں اپنا ایمیل آئی ڈی جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں تو اس میں نے اپنا ایمیل آئی ڈی ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اس میں آگے یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ جو terms and conditions ہے اس کا ایک checkbox ہے اس کو آپ کو کلک کرنا ہے اور نیچے form میں آپ کو submit کا option ملے گا سمپلی آپ کو اس کو submit کر کے done کر دینا ہے جب آپ اس کو submit کر کے done کر دیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو tile version ہے اس میں آپ کی جو early access کی application وہ آپ کو under review دکھائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جب review اس کو real میں کرے گا اور real میں اس کو جب approve کرے گا تب ہی جو ہے آپ کے phone میں آپ کو یہ update جو ہے دیکھنے کے لئے مل پائے گا تو guys یہ تو ہوگا اس کی process آگے میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ کن points کو جو ہے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگر آپ اس update کو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو point ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس update کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے phone میں battery جو ہے وہ 60% سے above ہونی چاہیے نہیں تو آپ کا update fail ہو سکتا ہے اس کے بعد جو next point ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا phone جو ہے وہ root نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جو next point ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے phone میں کم سے کم 10GB کا جو space ہے وہ available ہونا چاہیے نہیں تو آپ کا update جو ہے وہ fail ہو سکتا ہے اس کے بعد جو next point ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے phone میں جو بھی applications ہیں خاص کر کے third party applications ان کو آپ کو google play store سے update کر لینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری جو applications ہیں وہ android 12 کے ساتھ compatible نہ ہو تو وہ آپ کو اس میں problem کر سکتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے ہی اس کو update کر لینا چاہیے اس کے بعد جو next point ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی data loss سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے phone کی data کا backup بنا لینا چاہیے اس کے بعد جو next point ہے وہ سب سے important point ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک beta update ہے تو اس میں جو آپ کا phone ہے وہ unpredictable impact کر سکتا ہے وہ سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے آپ کو problems کا سامنا کرنا پڑے جیسے کی بہت جاتا battery drain ہو سکتی ہے app crash ہو سکتے ہیں یا پھر اور بہت سارے issues اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک beta update ہے تو اگر آپ ان problems کو handle کر سکتے ہیں تو ہی آپ کو اس update کو کرنا چاہیے نہیں تو پھر آپ کو اس کے stable update کے آنے تک کا ویٹ کرنا چاہیے تو اب گر کب تک آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا تو اب یہ اپلی ایکسیس کی اپلیکیشن ہے اس کے بات اپن بیٹا کی اپلیکیشن اپن ہوگی جس میں کم سے کم 1 سے 1 سے مہینے کا ٹائم جو وہ لگ سکتا ہے اس کے بعد اس ٹیبل update کے آنے تک میں اب ہم بات کرے لگ ہی جاتا ہے تو اتنا سمیہ آپ کو کم سے کم اس کے سٹیبل update کو دیکھنے میں لگ جائے گا اور زیادہ بھی لگ سکتا ہے تو دوستو اس ویڈیو